جے اسلام علیکم سوہیل انجوم آپ سب کے ساتھ ٹیم ٹینپ کی جانب سے 3 پی ایم ٹائیو کرٹو شو میں حاضر ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہیں مزے میں ہیں اور مست ہیں تو کیسے آپ سب لوگ آپ سب کی طبیعت کسی ہے تو جیسا کہ ہم لوگ اپنے ایک ٹریننگ ٹریک پہ ہیں جس کو ہم فالو کر رہے ہیں کہ ہم کرٹو سگنلز کو کیسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں جس پہ ہم نے اپنی تین لیکچرز کو آرڈی دیکھ چکے ہیں پہلے میں ہم سینٹیمنٹ انیلسز کو دیکھا دوسرے پہ ہم نے کرپٹو سکینر کو دیکھا اور تھرڈ ون پہ ہم نے آر ایس آئی اور کرپٹو سکینر کو کمبائنلی یوز کرتے ہوئے یہ سکھا کہ ہم لوگ ان دونوں کو یوز کرتے ہوئے اپنے کرپٹو سکینلز کیسے بنا سکتے ہیں تو آج کی جو ایک بہت ایپورٹنٹ کیوری ہے وہ ہے کہ ہم لوگ جو آرڈر بک کو یوز کرتے ہوئے کیسے ایکسینجز کا ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں کہ موسٹی ایک آرڈر بک کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایکسینجز کے اوپر آپ کے پاس اڈوانس بائی اور سیل آرڈرز ہوتے ہیں تو آپ ایک کس طرح ایک آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ جو اڈوانس بائی اور سیل آرڈرز وغیرہ ہوتے ہیں ایکسینجز میں تو وہ آپ ایکسینجز کے ذریعے ڈیٹ دے سکتے ہیں آلدو کے اس ٹائم بہت ساری اکسینجیز آویلیبل ہیں مارکٹ کے اندر لیکن بگر اکسینجیز کے اوپر جو ہے ہم لوگ وہ ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سکسنجیز اس کے لیے افکورس کچھ پیٹ ٹولز بھی ہوتے ہیں لیکن آپ میں سے اکثر یہی ہے کہ جو گروپ کی فی وغیرہ مینج کرتے ہیں اور اپنے کچھ پروفٹس وغیرہ جنریٹس کرتے ہیں تو ڈیٹ ایس اناف لیکن ہم پر ٹول کی طرف تو نہیں جائیں گے لیکن ایک آئیڈیا لینے کی کوشش ضرور کریں گے کہ بیسیکلی جو آرڈر بک ہے اس کو ریڈ کیسے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو کینڈی مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا ایک چھوٹا سا پاؤز دوں گا کہ میری جو وائس اور سٹریمنگ سکرین ہے اگر وہ آپ سب کلیر ہے تو ڈاٹ کا نشان ڈال کے آگے بڑھتے جائیے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ہم لوگ اپنے لیکچر کا بقاعدہ بینا کوئی ٹائم زیادہ کیے بغیر سٹارٹ کرتے ہیں آرڈر بک پہ ہم نے پہلے بھی ایک آدھی دفعہ بات کی تھی لیکن یہ ہے کہ آج اس کو اگین ہم لوگ اس چیز کو دیکھیں گے کہ آرڈر بک بیسیکلی ہوتی کیا ہے ہم کیسے اکسینجز کے اوپر بگر آرڈرز فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں اور اکسینج پہ دیکھنے کے بعد اس کا سپورٹ اور ریزیسٹنس تک کیا تعلق ہوتا ہے کیا کونیکشن ہے کیا کو ریلیٹ ہے وہ چیز ہم دیکھنے ہی کوشش کریں گے تو میرا خیال ہے کہ اجنڈا جو ہے ہمارے اس لائیو سیشن کا بہت ہی سیمپل ہے اور آپ سب کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ بیسیکلی ہم لائیو سیشن کس ٹاپک پہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے فائنلی میں آپ کی کوسٹن پہ آتے آتے میں ریپیٹ کر دوں گا کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آرڈر بک کے اوپر ہے ٹھیک ہے کہ ہم اکسینجز کی اوپر بگ آرڈر کیسے دیکھ سکتے ہیں اور فائنلی ہم اس کو ٹریڈنگ ویو کے ساتھ کمپیر کریں گے کہ پرائیس ایک پوائنٹ تک جاتی ہیں اور وہاں سے ڈمپ کیوں آ جاتا ہے اور پرائیس ایک خاص پوائنٹ تک آتی ہیں نیچے اور وہاں سے پامپ کیوں گار جاتی ہیں تو آرڈر پوک کے ذریعے ہم ذرا اس کو دیکھنے ہی کوشش کریں گے تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی اجنڈا بلکل کلیر ہے اوپر جائے گا نیچے جائے گا یہ کردو وہ کردو یہ لوگ جو ہے نا اپنا اور میرا ٹائم ویسٹ نہ کریں تو اس چیز سے ذرا باہر ہیں اوپر نیچے اوپر نیچے میں آپ کو کل RSI کے اوپر کرپٹو سکینر کے ساتھ ٹریننگ دی اور میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ مجھ سے کہہ رہے ہوں مجھے ایک چوانی دے دو سکھے کی صورت میں اور میں آپ کو unlimited money پکڑا رہا ہوں skill آپ کو دیکھ دینے کے دینے کے بعد کہ جاؤ آپ جا کر جتنے مرضی profits بناو تو وہ ہی لوگ ترقی کریں گے ورنہ جو اوپر اور نیچے جائے گا اس اس تھیوری سے جو بندہ باہر نہیں آئے گا بھائی وہ کرپٹو کندر کامیاب نہیں ہونے والا ٹھیک ہے جی لو میں جو پوچھ رہا ہوں اس چیز پر فاکس نہیں کر رہا ہے تھیریم کا اس کو بتا دوں خیر ہم لوگ موو آؤٹ کرتے ہیں ہم لوگ اپنے ٹاپک پہ موو آؤٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ گائیڈ سیکشن میں لگے گا تو میں اس پہ question and answer session صرف آپ کے ساتھ end پہ کروں گا ٹھیک ہے تو فیلحال جو ہے آپ لوگ بری بات بڑے گوھر سے اور بڑے دہان سے سونے ٹھیک ہے تو ہم لوگ جو ہے اپنی ٹریننگ کے اوپر ہیں ہم لوگوں کی ہمارے ٹریننگ کے پارٹس ہیں ہاو ٹو ٹیپٹو سکنلز تو ہم لوگوں نے آرڈی ٹیکنکلی کے طور پہ رسائی کو سٹڈی کر لیا ہے پھر ہم نے کرپٹو سکینر کو سٹڈی کر لیا ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آرڈر بوک کے اوپر ٹھیک ہے آرڈر بوک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ہاو ٹو ریڈ آرڈر بوک آن اکسینجز میں دو بگر اکسینجز کی اگزیمپل لوں گا اور اس کے بعد ان کو کورلیٹ کروں گا اپنے ٹریننگ ڈیو کی اوپر ٹھیک ہے اب جیسے کہ ہم لوگوں نے کل اپنی ایک مارکیٹ اپ ڈیٹ سٹارٹ کی تھی میں مارکیٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ ہی آپ کو بتاؤں گا کہ ہاں جی کیا سنہری ہو سکتا ہے مارکیٹ اپ ڈیٹ سٹارٹ کی تھی اور ونس اگین ہم لوگ پھر فیل ہوئے ہیں میں نے کہا تھا کہ جی ہم لوگ باتالیس پانچ سو تک میکس ڈچ کر سکتے ہیں لیکن یہ تو بھائی ساب ترتالیس چارٹ سو پہ گئے اور ویک فیش لوگوں کو لیکوڈیٹ کر کے نیچے آگئے اگین ہم سٹیل اس پوائنٹ پہ ہیں تو ہم لوگ یہ والا جو ڈیٹا ہے کہ یار آیا اسی پوائنٹ سے ڈمپنگ کیوں ہوتی ہے آرڈر بک سے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس ٹائم پی ریزیسٹنس جو ہے وہ باتالیس چھے سو کا لیول ہے ٹھیک ہے وہ یہاں پر اس چیز کو آپ مار کر کے رکھیں کوپی پینسل نوٹ کے ساتھ بیٹھیں ہم ٹھیک ہے تو کوپی پینسل نوٹ کے ساتھ بیٹھیں اور تاکہ ہم لوگ یہ آرڈر بک جو ہے اپنی سینجی سے ویریفائی بھی کر سکیں ہمارے پاس جو پیگ ریزیسٹنس آ رہی ہے اس ٹائم کیا آ رہی ہے ٹالیس چھے سو کے قریب آ رہی ہے ٹالی چھے سو چھپن کے قریب آ رہی ہے اور ہم لوگ ڈاؤن سائیڈ کی سپورٹ دیکھیں تو وہ ہم کہہ رہے تھے کہ چالیس پانسو کی اوپر ہے تو لیکن اگین یہ چالیس چھاٹ سو ٹھٹر سے پامپ ہوا تو بھائی جن ہم ہم کہیں گے کہ چالیس آٹھ سو کی اوپر جو ہے ہمارے پاس یہ والی سپورٹ ہے اور یہ والی ریزیسٹنس ہے اب اس چیز کو میں لیول پر لیول ٹریڈنگ کے مطابق یہ ہمارا لیول ون ہے یہ ہمارا لیول ٹو ہے اب اس چیز کا ڈیٹا جو ہے ہم آرڈر بک سے دیکھنے کے بھی کوشش کریں گے کافی سارے پی ٹو پی ٹول ہیں جو آپ کو یہ والا ڈیٹا دیتے ہیں جیسے میں وہ ریکومنڈ نہیں کرتا کہ آپ وہ پی ٹول لیں انٹی نلنس کے آپ کو بہت پرو نہیں ہو ٹیم میں سے ہماری کچھ میمبرز یوز کر رہے ہیں وہ سپورٹ ریزیسٹنس کے پی ٹول کے ذریعے آرڈر بک ڈیفائن کر رہے ہیں کہ یار اس پوائنٹ پہ اتنے اوڈرز ہیں ایک پوائنٹ پہ اتنے اوڈرز ہیں ٹھیک ہے پھر وہ وولیم انڈکیشنز وولیم ببلز کے ذریعے بھی پتا چل رہا ہوتا ہے کہ جی اتنے ٹائم کے اندر اتنا وولیم آ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم لوگ کچھ کچھ مینوملی دیکھنے کوشش کریں گے فرض کریں کہ یہ میرے پاس بائنیاز کھول گی ہے ٹھیک ہے آرڈر بک اس کو کہتے ہیں کہ بائنیاز کی اوپر جب آپ ٹیپ کولتے ہیں تو آپ کو یہ ایک آرڈر بک نظر آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے آرڈر بک کا مطلب کی ہوتا ہے کہ فرض کرو ابھی جو کرنٹ پرائس چل رہا ہے بہت آلیس چار سو بیاسی تو اوپر والے جو ہیں وہ سیلرز ہیں سالے کے سارے اور نیچے والے جو ہیں بائرز ہیں ٹھیک ہے اب ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں نے تو بہت آلیس چار سو بیاسی پہ بائنی کرنا میں بہت آلیس چار سو اٹھتر پہ بائن کر رہا ہوں تو اس نے اتنی اماؤنٹ کا آرڈر لگا دیا ٹھیک ہے اب یہ آرڈر کب فل ہوگا کہ جب آپ میں سے کوئی بندہ بہت آلیس چار سو اٹھتر پہ تو وہ یہاں پہ اپنا آرڈر لگائے گا جب یہ دونوں آرڈر میٹ کر جائیں گے تو وہ بائر کا بائے ہو جائے گا سیلر کا سیل ہو جائے گا مطلب بائر نے اگر بائے کرنا ہے تو افکورس اس نے یو ایس ڈی ٹی دے کے بائے کرنا ہے اور سیلر نے اگر سیل کرنا ہے بی ٹی سی تو افکورس اس نے اپنا بی ٹی سی سیل پہ لگایا ہوگا اور یو ایس ڈی ٹی اپنے والیٹ میں لے کے جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح بائر کو بی ٹی سی مل جاتا ہے اور سیلر کو یو ایس ڈی ٹی مل جاتا ہے آل تو وہ پروفٹ میں اور لوز میں اس کمپلیٹلی اس پر پین کرتا ہے کہ وہ کس پہ سیل کرتا ہے پھلحال جو ہے آپ آرڈر بک کو سمجھ لیں کہ آرڈر بک کا مطلب ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اڈوانس بائے سیل آرڈر تو آپ کو کوئن پہ بھی ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہ آرڈر بک جو ہے پوری پوری ان ڈیپتھ نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں کمپلیٹ آٹومیشن بھی ہے کہ آپ کچھ پیڈ ٹولز کے ذریعے یہ ریکنائز کر لیتے ہیں کہ آرڈر بک کے اوپر کدھر سپیسیفکلی بڑے سے بڑے آرڈرز لگے ہوئے ہیں اس کو آپ اگر وہ ڈاؤن سائیڈ پہ لگے ہیں تو وہ آپ کی سپورٹ بن جاتی ہے اگر وہ اپ سائیڈ پہ لگے ہیں تو وہ آپ کی ریزیسٹنس بن جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ساتھ سو کے قریب ہے اس میں ان کے آرڈر بک کے اوپر بطالی ساتھ سو کے اوپر کافی سارے بیٹی سی سیل پہ لگے ہوئے تھے کہ جیسے ہی پرائس وہاں پہ جاتی ہے تو پرائس جو ہے آپ کی دمپ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ان دا سیمینر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ چالیس آٹھ سو کی اوپر سپورٹ ہے یہاں سے پرائس موسلی پاپ ہوتی ہے تو اس میں کے جیسے ہی پرائس اس پرائنٹ پہ جاتی ہے تو کافی سارے ہیوی آرڈرز ہوتے ہیں اکسینجی کے اوپر آرڈر بک کے اندر جو اس پرائنٹ پہ آکے فیل ہو جاتے ہیں اور وہ پرائس جو ہے آپ کی وہاں سے ہولڈنگ پاور کے ویسے پاپ ہوتی ہے تو کونسپٹ سمجھ آئے آپ کو کہ آرڈر بک جو ہے کیسے سپورٹ اینڈ رزیسٹنس کے ساتھ کام کرتی ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں جی ہمیں کچھ آئیٹیا ہو گیا ہے کہ سپورٹ رزیسٹنس جو بنتی ہے بیسیکلی یہ اکسینج کے اوپر جو ہے آرڈر بک کے ذریعے بنتی ہے ٹھیک ہے ہم اپنی ہاں ٹو ٹیسٹ کرپٹو سگنلز کی ٹریننگ کے اوپر ہیں اور ہم لوگوں نے ٹیکنیکلی میں آر آس آئی اینڈ کرپٹو سکینر دونوں کو یوز کر دیا ہے آج ہم آرڈر بک کو سٹیڈی کر رہے ہیں تو میرا اجنڈا اور میرا یہاں تک کا سیشن آپ سب کو کلیر ہے ہاں آگیا ہی سمجھ جی آپ ویری مچ کلیر زبردست میرے برو اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے ٹھیک ہے زبردست اس مین کے بہت سارے لوگ جو ہیں میرے ساتھ ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں اور وہ مجھے کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں جو ان کو میں سمجھانا اور بتانا چاہ رہا ہوں یہ بیسکلی سپورٹ رزیسنس کیسے بنتی ہے ہم لوگ ان کو ریال ٹائم پہ اکسینجز کے اوپر بھی ویریفائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں صرف اور صرف دو اکسینجز کی سٹیڈی کر رہا ہوں آپ کی بیسک انفرمیشن کے لیے کو کوئن اینڈ بائننس لیکن آپ کو پتہ ہے کہ دیر آر ہنڈرز آف اکسینجز اور بہت بڑی بڑی اکسینجز ہیں اوکیز ہے اوکی ایکس ہے کوائن بریس پرو ہے کے ڈوٹ آئیو ہے ان سب کے اپنے بھی ڈیٹا ہوں گے لیکن اگر ہم جب ایک سپورٹ رزیسنس ڈیفائن کرتے ہیں تو آرڈر بکس جاتا ہے کہ آرڈر جو ہیں کہاں پر پڑے ہوئے ہیں اکسینجز کے اوپر ٹھیک ہے چلو بینہ ٹائمز ہے ہم آگے مو آؤٹ کرتے ہیں تو آرڈر بک کی اگر آپ کو انڈرسینڈنگ ہو گئی ہے تو اب ہم لوگ کچھ جو ہے ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ تو میں نے ایک اکسینج کھولی ہوئی ہے فرص کرو کہ میں کوکوائن پہ گیا اور میں نے بٹی سی ٹو یو ایس ڈی ٹی کا چارٹ اوپن کر دیا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ آرڈر بک آگئی اور سیندہ سیم اینڈر میں آپ کے پاس جب گیا بائنینس کی اوپر تو میں نے جی اڈوانس کی اوپر جو ہے اپنا یہ اکسینج کا ڈیٹا کھولی ہے جس پہ مجھے یہ آرڈر بک سٹارٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آرڈر بک کو آپ اگر ڈیفائن کرنا چاہئے تو آپ سارے کے سارے سیل آرڈرز بھی دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہ آپشنز ہر اکسینج پہ اویلیبل ہوتے ہیں کہ آپ صرف سیل آرڈرز دیکھنا چاہتے ہو تو سیل آرڈرز آجائیں کیونکہ اگر کوئی سکیلپ لگا رہا ہو تو اس کو اسی ٹائم آئی ڈیا ہو جائے کہ بیسیکلی پی کے رزیسٹنس کس پوائنٹ پہ بان رہی ہے تو وہ اپنی سکیلپ کو اس ساب سے کلوز کرتا ہے میں ابھی آپ کو وہ ٹھیک بتاؤں گا کہ ہاں یار آپ کیسے اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں فیوچر ٹریڈنگ کے اندر بھی یہ جو ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن وہاں پر لانگ شورٹ بہت جاتا ہے تو وولٹیلٹی بہت زیادہ ہے تو میری یہ ٹریننگ کا سول پرپس جو ہے یہ سپارٹ ٹریڈنگ سے ریلیٹیڈ ہے اگر آپ کو سپارٹ سمجھ آئے گی سپارٹ ٹریڈنگ کی سائکولوجی سمجھ آئے گی تب ہی آپ فیوچر ٹریڈنگ کر سکتے ہو ادروائز آپ فیوچر ٹریڈنگ میں سوائے نقصان کچھ بھی نہیں کرو گے ایک دو آپ کو وہ گرین پروفٹ سو دکھا دے گی لیکن ایک ہی ٹریڈ کے اندر ایسا آپ کا گلہ گھٹے گی کہ بھائی اگلے پچھلے سارے پروفٹ بھی جائیں گے وولٹ بھی واش ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پہلے سپارٹ ٹریڈنگ کی سائکولوجی سمجھو پھر فیوچر ٹریڈنگ پر لگانا اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں جی میں نے تو صرف بائی اوٹرز ہی دیکھنا ہے تو آپ بائی اوٹرز دیکھ سکتے ہو اگر آپ بائی اوٹرز دونوں دیکھ سکتے ہو تو وہ آپ دونوں کر سکتے ہو سیم اینر کوکوین پر بھی ایسی ہے وہ بھی آپ کو کہتا ہے کہ جی اگر آپ نے صرف بائی اوٹرز دیکھنے ہیں تو بائی اوٹرز ہی میں آپ کو دکھاؤں گا اگر آپ نے صرف سیل اوٹرز دیکھنے ہیں تو سیل اوٹرز ہی دکھاؤں گا اچھا اب ہم لوگ جو ہے اپنے اس لیکچر کو کورلیٹ کر رہے ہیں ریال ٹائم کی سپورٹ ریزسنس کے ساتھ ٹھیک ہے پھرٹس کریں کہ میں تھرٹی منٹ کا چارٹ اوپن کرتا ہوں اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تھرٹی منٹ کے اندر کیا بیہیوئر چل رہا ہے مارکٹ کے اوپر ٹھیک ہے تھرٹی منٹ کا چارٹ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ موسٹلی جو بی ٹی سی کی پمپنگ کا ایریا ہے وہ چالیس ہزار نو سو ہے مطلب اکتالیس ہزار سے پمپ لیا ہوا ہے پریویس لی بھی موسٹلی آپ کی یہی پوائنٹ کے اندر جو تھا کنسولیڈیٹ کرتے کرتے اس پوائنٹ پر بریک آؤٹ ہوا اینڈ دین جو لگی ہے وہ ترٹالیس ہزار تک لگی ہے فرس کرو کہ میں آتا ہوں اپنے بائنس کے اوپر ٹھیک ہے جی بائنس کے اوپر میں کہتا ہوں کہ سیل لڈرز پر میں نے کلک کر دیا یہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ جو ریڈ سا ہے یہ سیل لڈر کا مطلب ہے یہ ڈیسیمل بہت امپورٹنٹ ہے وہ آپ کو آرڈرز دکھا رہا ہے 0.01 تک کے فرس کریں کہ کسی نے 0.009 0.01 بیٹی سی بھی بائے کرنا ہے تو وہ والا آرڈر بھی آپ کو دکھائے گا میں کہتا ہوں کہ نہیں بھائی مجھے بگر آرڈرز دکھاؤ 10 والے یا 50 والے یا 100 والے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں کہ کرنٹ پرائس چل رہی ہے 42 557 تو یہ دیکھو کہ 148 بیٹی سی کا آرڈر جو ہے آپ کو 44 500 تک کی پرائس پر نظر آ رہا ہے اور 45000 پر دیکھو 350 بیٹ کوئن جو ہے سیل لڈر پر لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ آپ یہاں سے موو آؤٹ کرتے جائیں 91 بیٹ کوئن 47 بیٹ کوئن تو یہ سارا کا سارا ڈیٹا ملائیں دیکھیں اگر فرٹ کریں کہ آپ کی ابھی جو پرائس ہے وہ 42 600 بھی چل رہی ہے تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ 43000 تک یہاں پہ اگر میں 43000 تک آپ کے پاس یہ بی ٹی سی کے آرڈرز ہیں یہ سارے کے سارے سیل لوں گے ٹھیک ہے پھر پرائس اس پوائنٹ پہ جا سکتی ہے فرٹ کرو کہ ایک بہت ہیوی آرڈر جیسے یہ 91 بیٹ کوئن کا آرڈر جو ہے 43000 پہ لگا ہوئے ٹھیک ہے فرٹ کرو کہ جیسے یہ دیکھو 44000 کے اوپر ایک اچھا خاصا سیل آف ہے 282 بیٹ کوئن کا ٹھیک ہے تو آپ کو ایک سلائٹلی آئیڈیا ہو جائے گا کہ اگر بہت گندی وک فش مارتا ہے اگر پرائس ڈروپ کرنی ہے تو یہاں تک کی وک فشنگ پوسیبل ہو سکتی ہے کیونکہ 43900 کے اوپر بہت ہیوی بیٹی سی کے آرڈرز آرڈی لگے ہوئے ہیں جیسے ہم ہم اپنی بیٹی سی کی اپ ڈیٹ میں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب اگر ہمارے پاس 44500 کا لیول کروز کرتا ہے اور ہماری ڈیلی یا فور آور کی کی وہاں پہ پہ کلوز ہوتی ہے تو ہمارے یہ آرڈرز آرڈی فل ہو گئے ہیں اور نیو والیم اس لیول سے اوپر آ رہا ہے اور مارکٹ وہاں پہ سٹیبل ہونے کی کوشش ہو رہی ہے تو یہ جو ہیوی سیل آف تھا یہ تو آرڈی فل ہو گیا اور نیو والیم بھی آ رہا ہے تو اس ویہے سے ہم کہتے ہیں کہ وہاں سے ہم لانگ کی پوزیشنز یا وہاں سے ہم بائے کی پوزیشنز کنسیڈر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں آپ کو ایک بیسک آئیڈیا دے رہا ہوں بھائی بائی نیس کے صرف یہ حدیث نہیں ہے ویسے تو آپ نے پوری کی پوری مارکٹ کا آپ نے آرڈرز بک نکالنے ہیں تو وہ بہت سارے پیڈ ٹولز ہیں جو آپ کو ایک پورا کا پورا ہیٹ میپ دے دیتے ہیں لیکن میں فیلحال پھر اگین آپ کو ایک بیسک آئیڈیا دینے کی کوشش کر رہا ہوں آپ اپنے طور پہ جیسے پنتالیس ہزار کے اوپر سولی سولی چار ساڑھے تین سو بیٹی سے کے اوپر کا آرڈر لگا ہوا ہے اگر آپ ان ساری کی ساری ریزیسٹنس کو کنکلیوڈ کرو تو یہ ہزار سے اوپر کے بیٹ کوئن کا آرڈر بن جاتا ہے جو پنتالیس ہزار تک ہے اب پرائس پنتالیس ہزار سے جاتے جاتے اس اس ریزیسٹنس کو کرنا پڑے گا اور جو اگر اس ریزیسٹنس سے اوپر جو پرائس ٹیبل ہوگی پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی بلکل ہم اپنی فلپ کرتے ہیں اور میری ایک پرڈکشن سنو بڑے گوھر سے ایپرل کے اندر مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ پنتالیس ہزار چیالیس ہزار کو ٹاچ ضرور کریں گے مجھے لگتا ہے میری پرڈکشن ہے بھائی میں رونگ ہو سکتا ہوں اس کے لئے بعد میں میں کنسٹرکٹو کریٹیزم بھی فیس کرنے کے لئے ریڈگوں کو فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے تو یہ میری پرڈکشن ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنے خاص ہیوی سیل آرڈرز ہیں نہیں اتنے تو فل ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آئی ہوپس ہو کہ اگر آپ ریزیسٹنس کا پارٹ دیکھنا چاہ رہے ہو اور اکسینجس پہ دیکھنا چاہ رہے ہو کہ میکسیمم میکسیمم آرڈرز لگے ہوئے ہیں تو آپ سارا کا سارا ڈیٹا جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فرص کرو آپ بائنینس کو ہی سٹیٹی کر رہے ہو تو آپ کو بائنینس کا ڈیٹا آجے گا اندھا سیمینر آپ کو کوئن پہ ہیں تو آپ کو کوئن کے اندر بھی جو ہے پورا کا پورا ڈیٹا ندر آجے گا دیکھیں کوئن 45000 کے اوپر یہاں بھی 117 ڈیٹی کوئن لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے چھوٹالیس پانسو پہ پندرہ لگے ہوئے ہیں کوئن کے اوپر اتنا وولیم کی ٹریڈنگ نہیں ہے جتنی بائنینس کے اوپر ہے افکورس تو لیکن آپ کو پھر سٹیل آئیڈیا ہو رہا ہے کہ چھوٹالیس ہزار کے اوپر انہوں نے بھی پندرہ بیٹکوئن کے تک جو ہے آپ کی لگے ہوئے ہیں اب یہاں سے آپ جو ہے میں نے بھی ہنڈر سیلٹ کیا ہے ون ڈیسمل آپ اس کو ٹینز بھی دیکھ سکتے ہو آپ اس کو ہنڈرز ہنڈرز میں نے اس لئے کہا میکسیمم آرڈرز مجھے نظر ہیں جب آپ بائی آرڈرز پہ جائیں گے فرٹس کرو ابھی بہتالیس چھے سو پرائس چل رہی ہے تو آپ یہاں پر دیکھو کہ اکتالیس نو سو پہ آپ کو ہیویس آرڈر کا مل رہے ہیں اکتالیس ہزار پہ تیس بیٹکوئن کے آرڈرز ہیں پھر اکتالیس ہزار پہ تیس ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ کو کافی آرڈرز مل رہے ہیں لیکن اگر آپ بائی نیانس والی سائیڈ میں ہیں ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ مجھے آپ بائی آرڈرز کی بتاؤ کہ بائی آرڈرز میں میکسیمم کدھر آرڈرز لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب وہاں پر جو ہے ہم لوگ اس چیز کو ویریفائی کرتے ہیں کہ مجھے صرف بائی آرڈرز دکھاؤ اور بگر آرڈر دکھاؤ بتاؤلیس شیسو پرائی سیلری ہے فرس کرو کہ یہ ایٹی بیٹکوائن کا آرڈر تو بتاؤلیس پانسو پہ لگا ہے مطلب بتاؤلیس پانسو پہ ایک اچھی سپورٹ ہے یہاں سے بائی ہوگا تو اوپر جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد پچاس بیٹکوائن کا اکتالیس ساتھ سوپی ہے in the same manner آپ یہاں پر دیکھو کہ چالیس ہزار کی اوپر ایک سو ایک بیٹکوائن کے آرڈر ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھو تالیس ہزار کی اوپر ایک سو تیتیس بیٹکوائن کے آرڈر ہے پھر اٹھتیس ہزار کی اوپر دو سو اکتیس بیٹکوائن کا آرڈر ہے تو آپ ہیوی سپورٹ جو ہے یہاں سے کنپیوڈ کرنے میں کامیاں بہت ہو سکتے ہیں کہ سینتیس ہزار کی اوپر بہت ہیوی بائی آرڈرز لگا ہوں ہیں یہ دیکھو وان فورٹی وان بیٹی سی یہاں پہ لگا ہوں ہیں وان ایٹی سیم اٹھتی سکس پہ لیں ہیں کچھ زیادے ایسے بھی ہیں یہ پینتیس ہزار کی اوپر دو سو نوے بیٹکوائن کا آرڈرز لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھو چار سو چونسٹھ آپ کو کوئی بندہ پہت پوچھے نا یار کرٹیکل سپورٹ کدھر آ رہی ہے کرٹیکل سپورٹ کدھر آ رہی ہے بھائی کو دیکھو چار سو چونسٹھ بیٹکوائن کا آرڈر جو ہے آپ کی تیتیس ہزار ڈالر کے اوپر ہے یہ آلرڈی ریزار مانی ہے اور آپ کو کافی تفہہ سمجھایا ہے میں نے اپنی خاص طور پر میں نے تو آپ کو یہ بہت تریننگ اس چیز کی دیا ہے کہ 32 سے 33 ہزار ڈالر جو ہے آپ کی ایک بیٹکوائن مائن کرنے کی کوسٹ ہے ٹھیک ہے بیٹکوائن مائننگ ڈسٹری میں ایک بیٹکوائن مائن کرنے کی کوسٹ کیا آ رہی ہے 32 سے 33 ہزار ڈالر آپ کا بیٹی سی بہت گندہ ڈراؤپ لیتا ہے 33000 سے نیچے تھے تو مائننگ ڈسٹری بھی لاؤس میں آ سکتی ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو پتہ ہے کہ EL سالویٹر جو ہے ان کی ایوریج بائنگ 3500 تک ہی آ رہی ہے تو یہ دونوں بہت ہی critical and fundamental sport ہیں psychological sports کا بھی نام انہیں دیکھ سکتے ہیں کہ market بہت بری بھی crash کرتے ہیں تو ان سے نیچے نہیں جانے چاہئے دو تین انڈسٹری ہیں جو big whales consider کی جاتی ہیں وہ جناب loss میں آ جاتی ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ میں نے جو آپ کو order book پڑھنی بتائی ہے اور to the point بالکل concrete perfect آپ کوشش کی ہے بھائی کہ بتانی کوشش کی ہے کہ آپ اس طرح exchanges کا data دیکھ کے order book define کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جو ہے یہ دیکھو 400 بنوے ptc کا order 2000 روپے ہیں کچھ یہ exchanges اپنے طور پر بھی manipulate کر لیتی ہیں فورس میں اس سے angry کروں گا یہ bot کی بھی لگیتی ہیں کہ تاکہ exchanges کی ایک ورث رہے کہ جی اس exchange کے اوپر اتنا volume trade ہوتا ہے اب یہ بندہ جو ہے 25000 کے اوپر 540 order لے کے بیٹھا یہ ایک بندے کا order نہیں ہوتا فرس کروں کہ 25000 کے اوپر بہت سارے لوگ بائے کرنا چاہتے ہیں کہ exchange نے کوئی weak fishing کی تو یہ سارے order fill ہو جائے ٹھیک ہے لیکن یہاں سے یہاں تک آنے کے بعد جو ہے pumping لیتی ہیں تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ order book میں نے ہم نے سمجھ لی تھی order book کیسے کام کرتی ہے اور ہمارے جو how to test crypto signals میں ہم نے RSI کو study کیا پھر combinedly crypto skinner and RSI کو study کیا اور آج ہم اپنا topic یہ پڑ رہے ہیں کہ exchange کے اوپر data کیسے read کرتے ہیں کتے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں buy orders ہمیں sell orders اور کس طرح ان کی sport and resistance بنتی ہے وہ سمجھ آگئی ہے اس کے بعد ہم تھوڑی سی discussion volume کے اوپر بھی جی بلکل یہ risk management بھی بہت اچھا کام کر سکتی ہے آپ کا جو stop loss ہے وہ ہمیشہ ایک جو critical support ہے اس سے لیچے ہونا چاہیے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں critical support کیسے آ رہی ہے first of all تو آپ ریڈنگ یوں سے verify کریں گے پھر order book پہ دیکھیں کہ mostly orders کدھر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو of course risk management کے اندر جو ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں بھائی سامجھ دوں گے آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگوں نے order 20 ڈرپے لگایا اس سے تھوڑا confused ہوں ہاں جی 20 ڈرپے لگایا ہے basically exages جو ہیں وہ اپنا پورا کا order book خالی نہیں رکھتی کچھ کے تو اپنے order ہوتے ہیں مطلب ان کی جو liquidity ہوتی ہے وہ اس کو order book کے طور پہ use کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کوشش ہوتی ہے کہ exages جو ہیں وہ اپنی پوری کے پوری maintain رکھیں اس کو credibility بھی کہہ سکتے ہیں اپنی credibility کو maintain کرنے کے لیے liquidity جو ہوتی ہے وہ اس سے اپنے پورے کے پورے orders جو ہے complete رکھتی ہیں تاکہ جب لوگ ایک audit ہو تو وہ کہیں کہ آپ کے پاس volume ہی نہیں ہے تو exchange کہتی ہے جائیں جناب آپ ہمارا order book دیکھیں آپ کو اچھا خاصا volume نظر آئے گا مطلب exchange ایسے ڈیفائن ہوتی ہیں کہ اگر آپ یہاں پہ google پہ لکھیں bigger exchange volume کے لحاظ سے bigger exchange کون سی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو finance کا اچھا خاصا نام نظر آئے گا bigger exchange with volume trading ٹھیک ہے جی in crypto تو یہ جو ہے exchanges اپنی liquidity کو maintain رکھنے کے لیے وہ کرتی ہیں اب دیکھو finance 16.26 billion US ڈالر کے ساتھ جو ہے پہلے نمبر پہ آ رہی ہے hot coin global بھی آ رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو exchanges کا نام مل جائے گا یہ دیکھیں coinbase ftx اور بہت سے بہت سے جو exchanges ہیں ranked by volume کے طور پہ نظر آئیں گے یہ بہت اچھی اچھی اچھیک exchange بھی ftx جو ڈالر بک اپنے مارس اس طرح ڈالر بک مارس اس طور پہ آئید مارس کو کیسے کام آئے گی ٹھیک ہے آرڈر بک کلیر ہو گیا تو اب جو ہے اب فرس کنو کہ میں نے بائی آرڈرز دیکھے ہیں اب دیکھو کہ میں نے ہنڈر میں میکسیم آرڈرز دیکھنا چاہ رہا ہوں یہ باتالیس پانسو کی اوپر نائنٹی فور بیٹی سی کے آرڈرز ہیں پھر ہمیں بگر آرڈر ایک یہی پڑا ہویا ہے باتالیس پانسو کی اوپر ٹھیک ہے اگر تھوڑا سا نیچے آتے جائیں گے تو یہ فیفٹی ٹو کا فور ہنڈر کے قریب پڑا ہویا ہے پھر ایک تالیس پانسو کی اوپر پچاس کا پڑا ہویا ہے تو یہ ایک آئیڈیا ہے دیکھو چالیس سار کی اوپر ایک سو دو بیٹکوئن کے آرڈرز پڑے ہوئے تو یہ ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار میکسیمم سپورٹ آپ کی کس پوائنٹ پہ آرہی ہے دا سیم اینر آپ رزیسٹنس پہ ہیں کہ پتالیس چھ سو پندرہ ہیں تو ابھی پتالیس سار سو پیوپر سیمٹی یہ دیکھو یہاں سے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ یار یہ جو ترتالیس سار کا لیول ہے نا ایک سو تیس بیٹکوئن جو ہے یہاں پہ سیل دونے کے لیے لگا ہے تو آپ کر سکتے ہو کہ یار یہاں پڑھنے ایک رزیسٹنس ہے تو اگر تو آپ سکیل پریڈڈ ہو تو آپ کوشش کرو کہ آپ جو ہے یہاں تک اپنا پروفٹ بک کریں ٹھیک ہے لیکن میں نے کہا کہ یہ ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے آرڈر بک کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ریسٹ یہ اپ ٹو ہے کیونکہ آپ دیکھیں کوئی ایک اکسینج تو نہیں ہے بھائی کوئن بیسک انڈرسٹینڈ ہے کیا رہا کہنا ہے بسکل ہم بنائنس کو سٹیڈی کر رہے ہیں ہم کو کوئن کو سٹیڈی کر رہے ہیں مینوائل ہم اوکیس کو بھی سٹیڈی کر سکتے ہیں لیکن اٹ لیسٹ آپ میرے سے سیکھ رہے ہو ٹھیک ہے تو ایزا مائی سٹوڈنٹ آپ کو یہ پتا ہو کہ بھائی ہمیں آرڈر بک کا آئیڈیا ہے ہمیں پتا ہے کہ بھائی آرڈر بک کیسے ریڈ آؤٹ کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو کوئی آپ کو یہ نہ بنائیں جی ہو یہ سپورٹ یہ رزیسٹنس تو بیسکلی آپ یہ جب میرا یہ والا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا نا یہ والا کہ ہاو ٹو ٹیسٹ کرپو سگنل اگر تو آپ یہ ساری کی ساری ٹیچنگز لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بھائی کوئی بندہ آپ کو سگنل دے آپ اس سگنل کی ایسی ٹیسی کر کے بتا سکتی ہو کہ ہاں بھائی تو نے یہ سگنل لگایا ہے کس بیس پہ لگایا ہے کیا کہنا چاہ رہا ہے تو آپ ٹیکنیکلی بھی اس کو سارا سٹڈی کر سکتے ہو فنڈامنٹلی بھی سینٹیمنٹلی بھی سینٹیمنٹلی جسی بندے کو نہیں پتا کہ بھائی سینٹیمنٹلی کیسے سگنل کو سٹڈی کرنا ہے جاؤ میری جا کے وہ ویڈیو دیکھو گائیڈ نمبر آپ کو ملے گی یہ تھری پی ایم سیشن کے نام سے گائیڈ ایک بن رہی ہے آج والا بھی سیشن وہاں پہ لگے گا اس پہ لکھا ہوا ہے سینٹیمنٹلی سیس ٹریڈنگ یہ دیکھنے میں کام ہے وہ جو آپ کی سینٹیمنٹلی سیس کی ٹریڈنگ جو ہے کافی امپرووڈ ہو جائے گی صحیح ہے سر آئی تنک یہ والا میتھر زیادہ کنفیوز ہے سر آپ فولو نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو کنفیوز لگ رہے میں تو آپ کو آرڈر بک ریڈ کرنا بتا رہا ہوں کہ آرڈر بک کے اوپر جو ہے میکسیم 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 آپ اپنی کیسے سپورٹ رزیسنس کیسے فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں ساونڈیس فائنڈ یہ دنان اکتر خواب سوئی ہوئے ہو اب آکے مجھے بتا رہے ہو ساونڈیس فائن تقریبن تقریبن لیکچر سٹارٹ ہوئے پچیس منٹ سے زیادہ کا ٹائم ہونے والا ہے ریکومنٹ سم پی ٹولز آپ جناب چاہ کے لے لیں ٹریڈنگ ویو کا پی ٹول لے لیں وہاں پی اچھا اب ہم لوگوں نے بات کرنی ہے وولیم کے اوپر ٹھیک ہے وولیم بہت سیمپل ہے آپ وولیم کے بہت سارے پی ٹولز ہو سکتے ہیں لیکن میں سجیسٹ کروں گا کہ ایک سیمپل آپ سٹیچڈی بنائیں وولیم کو فائنڈ کرنے کی ٹھیک ہے یہاں پر آپ وولیم لکھ لیں نیٹ وولیم بھی آ رہا ہے اور بھی وولیمز آ رہے ہیں کافی سارے انڈکیٹرز آپ کو بل جائیں گے جیسے یہ تھرٹی منٹ کے اوپر آپ کو یہ کینڈل نظر آ رہا ہے جیس میں وولیم ہے بہترین اس کا ٹیسٹ کرنے کا طریقہ تو یہی ہے کہ آپ یہاں پہ کوئن مارکٹ کے پہ بھی جائیں اور دیکھیں کہ 1.88 تھا جب ہم پوری کی پوری مارکٹ کو سٹیڈی کر رہے تھے ٹھیک ہے تو اس سے لے کر ابھی تک 2.7 پرشنٹ انکریز آیا ہے ہاں ایک چیز بہت ہوتی ہے کہ اس میں آپ نے بیٹی سی ڈومیننس کو دیکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے کل ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی ایک گوڑ چیز یہ ہے کہ بیٹی سی ڈومیننس آپ کی ڈکریز ہو رہی ہے اگر آپ اس کو 4 آور کے چارٹ پہ دیکھیں بیٹی سی ڈومیننس آپ کی جو ہے آلموسٹ وہ ڈامپ لیا ہے اس نے 43.1 سے یہاں تک ٹھیک ہے 42.4 تک اور اس ہی دورانیا میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے آرٹ کوئنس جو ہے ڈامپ کی ہیں اس کا ایک اور رول آف تھمپ بنا ہے کہ بیٹی سی ڈومیننس ڈکریز بٹ بیٹی سی ڈومیننس ڈکریز ہو رہی ہے اور جو بیٹی سی ڈومیننس ڈکریز ہونے کا مطبی ہے کہ یہاں سے پیسہ جو بیٹی سی سے نکلا ہے وہ آرٹ کوئن کے اندر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو آرٹ کوئن آپ کو موسٹی اپریشیٹ ہوتے نظر آئیں گے ایتھری ہم دیکھیں چار پرسند یہ وہ تو اس کے بات بیٹی سی ڈوم بیٹی سی ڈامپ نہیں کرنا چاہیے بیٹی سی کنسولیڈیٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو کنسولیڈیٹ مطلب سائیڈ ویز میں اگر یہ اسی رینج میں چال رہا ہے اکتالیس پانچسو سے بطالیس سات سو تو بیٹی سی ڈومینٹ ڈگریز دن کا مطلب ہے کہ جو پیسہ ہے موسٹی فلو ہو رہا ہے آرٹ کوئن کے اندر تو اس طرح آپ جو ہے اپنی ٹھریرز ایکوریسی اپریشیٹ کر سکتے ہو تو یہاں تک میرا سیشن کتے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کا سیشن بلکل کلیر ہے ہمیں سمجھ آئی ہے بیٹی سی ڈومینٹس کیسے کام کرتی ہے آرڈر بک کیسے ریڈ کرتے ہیں بائی آرڈرز اور سیل آرڈرز کیسے ہم ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کتے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہاں جی یہاں تک ہمیں سیشن بلکل کلیر ہے ہم دو ویڈیوز بنا دو سر پلائنگ کرتے ہوئے سٹار شاہ گیم کیسے سمجھ میں آ جائے گی مزید جاؤ بھائی اس گروپ کے اندر تو میں نہیں لگا رہا ویڈیوز وہ پوری خب بن جاتی ہے یہ ٹریڈنگ گروپ ہے لرننگ کا گروپ ہے تو آپ ایو بی جی آپ کے پاس جاؤ وہاں پہ ساری ویڈیوز لگی ہوئی ہیں یار مجھے جو یہ سین ہے کہ ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی کہ میں آپ شاید میرا ویڈن نہیں سمجھ پا رہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک لیڈر کا ویڈن نہیں سمجھ پا رہے میں آپ کو اس کابل بنانا چاہتا ہوں کہ آپ unlimited signals بنائیں جب یہ ہماری پوری کی پوری ٹریننگ complete ہو جائے گی آپ پھر مجھ سے پہنیز ہی مانگ رہے ہوتے ہو کہ چھوٹی سی دے دیں بس ایک چھوٹی سی بات بتا دیں کہ یہ signal کیسا ہے یہ signal دے دیں بس ہماری سی سمجھ نہیں آیا تو آپ ای ڈون نو آپ نے کب جوائن کیا ہے لیکن آپ نہیں ہو تو میرے پیارے بھائی جا کے گائیڈ سیکشن دیکھو گائیڈ نمبر 10 ٹھیک ہے گائیڈ نمبر 10 جا کے دیکھو ہم اپریل کی میری 45000 تک اور اگر ہم 45000 کی ریزیسٹنس کو فلپ کر گئے ٹھیک ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ 400 500 even 12000 ڈالر تک 1200 بیٹ کوئن تک کے orders وہاں پہ پڑے ہیں دیکھیں 45000 کے اوپر 400 بیٹی سی کا order ہے تو آپ بھائی جان ایک اچھا پاپ دیکھنے کو مل سکتا ہے ٹھیک ہے یہ بیٹی سی جو ہے اس ٹائم پمپ لے رہا ہے اور میں اگر اس کو 4 آور 4 آور شارٹ پہ دیکھوں اپنے بیٹی سی ٹو یو ایس ٹی کو کچھ سکیلپ کے لحاظ سے دیکھتے ہیں بڑی پی ریزیسنس پہ کھڑا بہت دفعہ سکھا دیا ہو ہے اگر آپ میں لگا 30 سے نیچے تو کو کوئی کوئی نظر آئے گا آپ یہاں پہ لکھیں کیونکہ اس ٹائم مارکیٹ آور بار کی طرف جا رہی ہے تو آپ کوشش کریں کہ ایسے کوئن چھوز کریں جن کی rsi above 80 ہے ٹھیک ہے اور فیلٹر دمپنگ کے بات جو ہے یہ کوئن نیچے آ سکتا ہے ٹھیک ہے ریون to usdt ft to usdt یہ مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا ڈامپ لے گا اپنی price سے پریمیم ہے مجھے اس کا چاہیے ft to usdt تو یہاں سے ہمارے اس ٹائم مارکیٹ تھا تھوڑی سپورٹ بائن کے لحاظ سے نہیں ہے مجھے لگ رہا ہے مارکیٹ یہاں سے تھوڑی سی connection لے گی اور آپ کو فیوچر آپ کو نہیں سکا رہا فیلحال اور میں فیوچر نہیں کروارا تو سیل کی مارکیٹ جو ہے تھوڑی بدبانری اور لیکن آپ نے learn کرنا ہے ایزا پی پر ٹھیک ہے تو یہ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو signals بنانے میں بھی problem نہیں آنی چاہیے ٹھیک ہے یہ چارٹ ہے ہمارا صحیح دی آرہا یہ premium ہے ٹھیک ہے crypto skinner پہ گئے اور میں سارے research مارتا ہوں relative strength index emt سے اوپر ہے change ہماری finance ہے اور ہم لوگ choose کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے پاس اسی letters پہ آرہے ہیں reef to btc ztc to ethereum and ogn to b usd ogn to usdt یہاں پہ دیکھیں جی اس کا جو data ہے وہ already over sold تھا 0.81 سے ٹھیک ہے تو of course یہ rsi بہت کمال ہے 85 کے اوپر تو آپ اس طرح rsi کے lectures conclude کرتے ہوئے understand کر سکتے ہیں کہ آپ کس طرح اپنی long اور short کی positions define کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں کی اوپر اس کی rsi above 82 تھی ٹھیک ہے کھ بھائی صاحب جو گر چکے ہیں وہ 0.66 تک گر چکے ہیں یہ ایک اچھا خاصا change ہے لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کی screen trade کے ساتھ accuracy improve ہوگی یہ almost 22% dump کیا ہے 10x leverage کے بعد 20% profit ہے so it's incredible gain صحیح ہے میرے بھائیو sir tv select کر دیا ہے سر آپ نے below 80 select کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی below ہے above ہے یہ چھوٹی موٹی بار سے کچھ فرق نہیں پڑتا آپ below اسی لیے ہی select کیا کہ میں کہہ رہا کہ پیٹے سی اپنی peak resistance پہ ہے تو market short کی ہے ٹھیک ہے تو 70 سے 70 سے نیچے جو تھی ٹھیک آپ یہاں پہ above 70 لکھ کوئی فرق نہیں پڑتا main چیز یہ ہے کہ آپ کو concept سمجھ آر ہے دیکھیں آپ جو ہے اب بھی ogn to us dt above 70 rsi q پڑھا ہوگا آپ کو ٹھیک ہے یہ premium والے جو ہیں یہ نہیں اٹھانے آپ نے mostly آپ نے strong project دیکھنا ہے اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کیا سین ہو سکتا nb to us t jo ہے okay got it ٹھیک ہے جی ptc pair میں نہیں trade کرنی btc pair میں کیسے sell short کروگے bit max trade پہ بیٹ max exchange پہ بیٹ c pair trade کے اوپر میں recommend نہیں کرتا update کریں until unless کے آپ us t pairs کے اندر اچھے profit بنانے میں کامیاب ہوں ٹھیک ہے اب جو ہیں ہم لوگ پانچ منٹ تک question and answer session کریں گے امید کرتا ہوں کہ how to test crypto signals میں ہم نے order book read out کی ہے اور میں دو bigger exchanges example لی تھی کو coin کے اوپر اور اس کے اوپر تو آپ نے وہاں سے آپ نے یہ پورا پورا analysis جو ہے وہاں پر اپنا implement کرنا ہے جو بھی سیکھا ہے وولیم ریپیٹ کر دیں ایک بار سر کیا وولیم میں ریپیٹ کروں بتائیں آپ وولیم میں نے آپ کو بتایا تو ہے coin market cap سے دیکھنا ہے اور کچھ pay tools بھی ہیں of course وولیم کے دیس دیکھیں اکس انجز کے اوپر order book بتا رہا اور یہ میرا خیال ہے جتنی آسانی سے میں نے آپ کو بتا دیا اتنی لمبی انگلیش ہے پڑھنے کے بجائے آپ سمجھ آجانے چاہیے کہ آپ کس طرح exchanges کے اوپر order book read کر سکتے ہیں سر کو coin hold کرنے کے لئے بتا دیں بھائی تم bitcoin hold کر لو how can I find strong project آپ یہ والی guide سٹارٹ ہو جائیں سر بیٹی سی جو بتایا ہے سر بیٹی سی ڈومین اگر ڈکری ہو کی پیسہ نکل کے آل ٹون بڑھیں گے لیکن اگر بیٹی سی ڈراب کر رہا بیٹی سی ڈومین ڈراب کر گا تو آل ٹون ڈراب کر گے یہ correlation ہے یہ آپ کو جتنی زیادہ market دیکھیں گے سمجھیں گے وہ آپ کو practice کے ساتھ ہی آئے گی کیا وولیم کا کوئی benchmark ہے جسے ہم consider کر سکتے ہیں کیا benchmark کس طرح کا benchmark آپ کرنا چاہer ہے گول میں کون لگیا ہے کو کو کے اوپر ایم پی ایل کا ای تینک اور ایک اور تھا آپ فیلحال وہ اس میں trade کر سکتے اس کی بائنگ رین ڈیوائن کی تھی اور کچھ profits کے ساتھ آپ اس میں exit کر سکتے میرے پاس اس ٹائم آرٹ کوئنز آرہے ہیں وہ شاوٹ پہ آرہے ہیں اور میں آپ شاوٹ ریڈنگ کروانے کے mood میں نہیں سمجھ رہی تو spot پائنگ کے لحاظ سے بھی market suitable نہیں ہے اچھا سیکھنے پہ کسی کا عمل دخل نہیں ہوتا جی میں سیکھ نا نہیں ہے پھر وہ ہی بات آپ کو ایک اوشن دینا چاہا رہے ہیں کہ یہ بے تہاشا سیکنل بنائے ابھی مارکی ڈم کر رہی ہیں تو میری نظر سول کوئن پہ ہے تو 91.6 پہ تھا پیٹی سی ڈراب کر رہا ہے تو یہ بھی ڈراب کر رہا 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 ہوں چلو ٹھیک ہے بھائیو ایک کوئن ہے جو spot بائی کے لیے بہتر ہے لیکن وہ spot کا signal ہے تو کسی نے خب پچ آئی کہ 5 منٹ بعد اوپر نہیں جا رہا آدھے منٹ بعد اوپر نہیں جا رہا تو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ وہ اس بندے کا crypto سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ 60 باز کے لیے ہو رہا ہے تو اس کو میں جو ہے 1 coin تھا اس کو میں study کر رہا تھا فنڈی ہارمونی ہے اچھ بی آر اسے کہتے ہیں تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ لانگر رین میں اچھا perform کر سکتا ہے کیونکہ میں نے اس کا signal 0.11 پہ لگا تھا آپ میں سے جو میرے regular follower ہیں ان کو یاد ہوگا کہ میں سکتے ہو بھائی اٹھاؤ ٹھیک ہے یہ میں بار بار اپنی prediction لگا رہا تھا 60% gain پہ آگئے ہم ابھی تک جو ہے ہم لوگ اس پہ 130% gain پہ بھی بیٹھے ہو سکتے ہیں problem یہ ہے کہ آپ لوگ اتنے short temperament کے traders ہو چکے ہو کہ کوئی صاحب نہیں ایک ہر چیز تباہ ہو برواد کی پوسٹنگ سٹارٹ ٹھیک ہے تو پینک اس پہ بھائی آپ کا بھی کوئی قصور نہیں ہے گوڑز اللہ نام کی جو trading introduced ہو ہے وہ short trading 50 60 70 ڈالر والے لوگ ہیں کہتے ہیں ہمیں بتائیں کی کیسے 5 5 6 ڈالر بن سکتے ہیں تو وہ بناتے ہیں افکورس لوس بھی کرتے ہوں گے تو خیر کوئی بات انشاءاللہ سکھیں گے آپ یہ ہے کہ maximum time جو ہے spend کریں اور یہ جو پوری کی پوری ہم لوگ یہ جو how to test crypto signals کی یہ ٹریننگ ہے یہ complete کرنے میں آپ لوگ کام یاب ہوں اور پھر at the end کمپلیٹ ہوتے ہوتے آپ ایک بہت اچھے لرنر ضرور ہو چکے ہوں گے میں یہ نہیں کہتا کہ پیسے بنانے والی usdt print کرنے والی machine بن چکے ہوں گے لیکن at least crypto میں اگر آپ کوئی گئے نا crypto بات کرے گا تو آپ لوگ یہ چیز ضرور آئیں گے ایک پیسے بنا سکتے جس کو harmonic patterns بھی گتے وہ بھی اس میں include کریں گے تو thank you very much bro جن جن لوگوں نے بھی joy کیا تو stay blessed and انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے next calp session